کل اٹھارہ ستمبر دوہزار بائیس بروز اتوار ترکی کے مرکزی شہر استمبول میں دینی غیرت رکھنے والے ترکوں کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی اس ریلی کا مقصد ترکی میں ہم جنس پرستی کے خطرات سے اپنی نسل کو بچانا تھا ریلی میں موجود افراد نے مختلف پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں سے ایک پر لکھا ہوا تھا کہ اپنے خاندان اور نسل کو بچائیں اور ایک پر لکھا ہوا تھا کہ ہمیں جنرلیس معاشرہ ہرگز قبول نہیں یاد رہے کہ استمبول میں الگی بی ٹی کیو نظریات کی حمایت میں کسی بھی قسم کی ریلی یا اجتماع پر برسوں سے کڑی پابندی آئید ہے جب پابندی لگی ہوئی ہے اور کوئی ہم جنس پرست ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی تو الگی بی ٹی کیو کے خلاف لوگوں کو نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی لوگوں کا نکلنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ساری دنیا کی طرح در پردہ ترکی میں بھی ہم جنس پرست گروپس اپنا کام کر رہے ہیں غیرتمند ترک اس غیر اخلاقی اور غیر شرع عمل کے خلاف سڑکوں پر آ چکے ہیں یعنی بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ترکوں کو اپنی اسلامی اقدار بچانے کے لیے میدان میں آنا پڑا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی حالات یہاں تک پہنچ جائیں اور آپ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور ہو جائیں اگر نہیں تو پاکستان میں دوہزار اٹھارہ سے نافذ ہو چکنے والے متنازعہ ٹرانسجنڈر ایک ٹو تھاؤزن ایٹین کے خلاف آواز اٹھائیں جس میں ایسی شقیں موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر ہمجنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جا چکا ہے شعور اس قانون کی ایک ایک شق کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ہمارے پیج پر ٹرانسجنڈر ایکٹ سے متعلق تحقیقی ویڈیوز آپ کی آنکھیں کھول دیں گی